یہ ہے گجرات کی اسٹیٹ فیس حالی میں اس مشلی کو گجرات کے پراند کا اسٹیٹ فیس ہونے کا گورہ پرابد ہوا ہے اس کا عمول قارن ہے کہ اس فیس کے جو آرگنز ہوتے ہیں لنگ سوگرہ وائن اور بیر بنانے کے کام آتے ہیں اس فیس کا دوسرا نام لاؤٹری آف دا فیسر مینوی کہا جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک فیس مل گئی تو اس کی بزار میں قیمت ون لاکھ روپیز ہے ہنڈر تھاؤزن ایک لاکھ میں بکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اپیوگیتہ کو دیکھتے ہوئے اس کی یوٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے گجرات سرکار نے اس فیس کو اسٹیٹ فیس کا درجہ دیئے ہوئے ہیں اور یہ مشلی گجرات اسٹیٹ کی اسٹیٹ فیس کا لاتی ہے بڑی مشکل سے یہ مشلی ملتی ہے ریرلی ملتی ہے لیکن ملتی ہے اور اس مچھلی کو بہت پریم سے بجار میں اس کی قیمت ون لاکھ روپیز تک مل جاتی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اور بھی مشلیاں ہیں لیکن اس مشلی اتنا قیمتی مشلی کوسٹلیئر مشفیس کوئی نہیں ہے آخر کیوں اس لیے کہ اس مشلی کے جو ڈیفرنٹ آرگنس ہیں ریسپیریٹی سسٹم کی جو مشلی ہے جو ریسپیریٹی سسٹم ہے اس کا اور آرگنس کا بیئر این وائن بنانے میں کام آتا ہے اور میڈیشنل بھی اس مشلی کا پہنچ جاتا ہے اسی لیے اس مشلی کو گوجات سرکار میں نے اسٹیٹ فیس کے درجہ دیئے ہوئے یہ مچلی گوجات گورنمنٹ کا اسٹیٹ فیس ہے اس کے فیسر مین کے لیے مچواروں کے لیے لوٹری آب دا فیسر مین بھی کالاتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مشلی کی قیمت بجار میں ایک لاکھ رپے ایک سو تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن رپیس اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیش ہوتی ہے اس کے میٹ پہ گرہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیش ہوتی ہے موسیقی موسیقی